کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسا درود پاک بتائیں کہ جس کے پڑھنے سے ہمیں حضور سے محبت سچی محبت نصیب ہو جائے سبحان اللہ مہت پیالا کہتے ہیں کہ یہ آپ نے عاشق والا سوال کیا ہے جس کو کہتے ہیں دیوان والا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجا دے گی اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجا دے گی وہ آگ لگائیں اے عشق رسول میں تیرے قربان کہ تُو نے ہمارے سینوں میں وہ آگ لگا دی ہے جو جہنم کی آگ کو بھی بجا دی سو اللہ کرے کہ ہم سب حضور کے سچے عاشق بن جائے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آپ کی توجہ جتنی آپ کی توجہ ہوگی یہاں عشق بڑھتا جائے گا جتنی حضور نگاہ فرمائیں گے اتنا جنون زوک و جنون عشق و مستی کیف ہو عشق باری وہ بڑھتی جائے گی کس نے کیا خوب کا ایسا غما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں امین ڈونڈا گرے پر اپنی خبر کو خبر گم استیراب مجھ کو وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار تو ناظرین سامین بہترین وظیفہ عشق رسول پیدا ہوگا انشاءاللہ حضور کی محبت میں آنسو نکلیں گے حضور کے جلوے نصیب ہوں گے یقین جانئے یہ وہ درود پاک ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ آپ پر ہوگی اور عشق رسول کہ جام آپ پییں گے حضور کے جلوے نصیب ہوں گے اس کو درود ناریہ بھی کہتے ہیں اس کو درود ناجیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو میں نے دیکھا کہ وہ اس میں ہے عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ حضور کے چہرے کے وسیلے سے دعا کی گئی حضور کے روخ روشن کا واسطہ دے کر دعا کی گئی درود پاک اصل میں دعا ہے بھی ہے بلکہ اس کی برکت سے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں سب سے بڑا وظیفہ ہے سب سے بڑا وظیفہ ہے اللہم صلی صلاةً کاملا وسلم سلاماً تاماً علا سیدنا ومولانا محمد اللذی تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضا بالحبائش وتنال بالرغائب وحسن الخباتین وَيُسْتَسْقَلْغَ مَعْمُ وَجِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ عَالِهِ وَأَصْحَابِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكْ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوْتِهِ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ ذُلْ فَضْلِ الْعَظِيمِ تو آپ روزنا شروع کریں گیارہ بار آج گیار بھی شب ہے کم سے کم گیارہ بار پڑھ لیں مولا علی کی نسبت سے اکیس بار پڑھ لیں پھر میل علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی جب کوئی وظیفہ اناج فرماتے تھے کوئی تسبیح تو آپ فرماتے تھے ستر بار پڑھ لیں تو ان کا محبوب ان کا ایکیاں نہیں ہے تو ستر بار پڑھ لیں ایک سو ایک بار پڑھ لیں زہ نصیب کسرت کے ساتھ درودِ پاک پڑھیں شہدہِ اسحابِ بدر کی نسبت سے تین سو تیرہ مار پڑھ لیں یہ تو ہے ہی مہینہ قرآن کی تلاوت کرنے کا اور درودِ پاک پڑھنے کا تو اگر آپ چاہتے ہیں عشقِ رسول آپ کے اندر اور پیدا ہو ذوق و جنور پیدا ہو عشق و مستی ہو تو یہ وظیفہ روز آنا آپ پڑھیں اور پھر اس کی برکت دیکھیں